موسیل لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ہٹلی ایک بہت ہی اہم نیوز کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوئیں آج سیترہ سیپٹیمبر دو ہزار انکیس انگلینڈ نے آج اناؤنس کرنا تھا کہ کون سے جو ملک ہیں وہ ریڈ لسٹ سے جو ایمبر لسٹ ہے اس میں چلے گئے ہیں اور وہ کون سے ممالک ہیں اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے اور ان کے لیے آپ کیا رولز ہوں گے یوکے جانے کے لیے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں ایمبر کنٹری سے اور آپ کو یوکے جانا ہے تو وہ آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور کب سے آپ جو ہیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور کیسے کب سے آپ بچ سکتے ہیں جو یوکے میں آپ کو جا کے ہوتل سٹیک کرنا پڑتا تھا وہ کب سے شروع ہو رہا ہے اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو ہمارے بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ یوکے سے ٹریول نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ بہت زیادہ مہنگا پڑ رہا تھا اور دوسرا دس دن جا گیا اسولیشن جو کرنی پڑتی تھی وہ بہت ایک ذہنی ٹینشن سی بنی ہوئی تھی سب لوگوں کو اگر آپ فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے یوکے سے پاکستان تو آپ کے لیے بہت بڑی پروبلم تھی کہ آپ کو لاکھوں روپے کی ٹکٹس اور آپ کو لاکھوں روپے حرچ کرنے پڑتے تھے ان دس دنوں پر تو بہت سی آج نیوز ہیں آپ کے لیے گوڑ ڈیوز ہیں انگلینڈ کی طرف سے ہمارے جو فوران پولیسی ہیں عمران ہان صاحب نے جو پچھلے دنوں میں کچھ بات چیت کی تھی اور ہمارے فوران منسٹر کی جو ان سے بات ہوئی تھی انگلینڈ فوران آفیر سے تو اس سے یہ اثر ہوا کہ انہوں نے جو انگلینڈ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چھے کنٹریز کو ریڈ لیسٹ سے لے جا کے ایمبر میں شامل کا دیا گیا وہ چھے کنٹریز کو ہیں جی سب سے پہلے بنگلہ دیش پھر سیکنڈ ہے ایجپٹ پھر کینیا اور مالدیب اومان اور سب سے آہر پہ پاکستان تو مبارک پاکستان جو ہے وہ ریڈ لیسٹ سے ایمبر لیسٹ میں آ گیا ہے یوکے کی طرف سے اب آپ نورملی جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جب آپ کو پاکستان سے یوکے ٹریول کرنا ہے جب آپ ایمبر لیسٹ میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا تو اگر تو آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں اور آپ ریزیڈنس ہیں یوکے کی اور آپ کے پاس بیزا بھی ہے تو پھر آپ کو صرف ڈے ٹو ٹیسٹ یوکے میں بک کرنا ہوگا اور ساتھ آپ کو بہتر گھنٹے جو چال سے کے ٹیسٹ آپ کا کوویٹ نیگٹیو ٹیسٹ وہ آپ کو چاہیے ہوگا پاکستان سے اگر آپ نے ایک ویکسین لگوائی ہوئی ہے تب بھی آپ کو ڈے ٹو ٹیسٹ اور ڈے ایٹ ٹیسٹ جو کہ یوکے میں بک کیا جاتا ہے پہلے دوسرے دن جا کے چیک کروانا ہوتا ہے آپ کو اور بھیجنی ہوتی ہے ریپورٹ اور پھر ایک آٹھ میں دن کو آپ کو ریپورٹ بھیجنی ہوتی ہے وہ آپ کو لازمی کروانا پڑے گا اس کے بعد ایمبر کنٹری والے جو ہوتے ہیں ان کو فل کرنا پڑتا ہے پیسنجر لوکیٹر فارم پیسنجر لوکیٹر فارم آپ آن لائن جا کے یوکے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ آن لائن فل کر سکتے ہیں بڑا آسان سا ہے اس کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے ہیں تو اگر آپ پاکستان سے ٹریول کر رہی ہیں تو آپ کو دو سال سے بھی زیادہ عمر کے بچے کو کروانا نیگٹیو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ ریبٹ جو کروانا نیگٹیو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کروانا پڑے گا اور اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو کروانا وائلس کا ٹیسٹ بھی کروانا پڑے گا جو نیگٹیو ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کو جو ہے وہ دے ٹو ٹیسٹ اور دے اے ٹیسٹ بک کروانا پڑے گا یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہوگے تین چیزیں ایمبرلیس کنٹری کے لیے ضروری ہے پیسنجر لوکیٹر فارم ایک نیگٹیو ٹیسٹ آپ کے ملک سے یعنی اگر آپ پاکستان سے سفر کر رہے ہیں تو پاکستان سے اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا جو وہاں پہ کٹ کروانی ہوتی ہے دے ٹو ٹیسٹ اور دے اے ٹیسٹ یہ قانون لاغو ہوگا بائیس سپٹیمبر سبھا چار بجے سے تو اس سے پہلے آپ اگر سفر کرتے ہیں تو وہ آپ ریڈ لسٹ کنٹری ہیڈ آپ کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو تو جو یہ جو نئی لسٹ ہے یہ جو نیا رول ہے یہ سٹارٹ ہوگا بائیس سپٹیمبر سبھا چار بجے اس کے بعد آپ پہ جو ہے وہ ایمبر لسٹ کا شروع ہوگا قانون لاغو اگر اس سے آپ پہلے سفر کرتے ہیں تو پھر میں یاد کرواتا چلوں آپ کو سارے وہی رول ادا کرنے پڑے گے جو ابھی چل رہی ہیں بائیس سپٹیمبر سبھا چار بجے کے بعد یوکے سفر یہ ایک ہنگامی طور پر اچھی نیوز تھی میں نے سوچا فٹو فٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مزید اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہو اس ویڈیو میں کہ میں اگر صحیح طرح سمجھا نہیں سکا تو آپ بہت بھی زیادہ سوالات کمنٹ کی ضرور ملے پیچھے نیچے جو ہے وہ بتا پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آنٹی نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمارا جو یونیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے وائس آبیٹس کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ حافظ